بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور مائکرو سافٹ آفیس کے وائل ٹول کے لیکچر نمبر فائف کے ساتھ حاضر حدمت ہوں ویور اس سے پہلے ہم مائکرو سافٹ آفیس کا انٹرودیکشن لے چکی ہیں اس کے ساتھ ہم مائکرو سافٹ آفیس کے حوالے سے اس کے بیسک کی حوالے سے دسکشن کر چکے ہیں اس کے پچھلی لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے مائکرو سافٹ آفیس کی آفیس بٹن کے حوالے سے اس کی ڈیفرنٹ پروپورٹیز کے حوالے سے میں سے کوئی بھی اپیر نہیں ہو رہی تھی تو اس لئے گزارش میں اس کے لئے معذرت خواہ ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سافٹ ویئر میں ان کو implement کر کے سیکھنے کی کوشش کیجئے آج کے اس سبق میں ہم مزید وقت ضائع کیا بغیر منیو بار میں آئیں گے اور منیو بار میں سے خون منیو کے حال سے ڈسکشن کریں گے چونکہ منیو بار میں ہی وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنے ڈاکومنٹ میں ٹیکس کی سیٹنگ کریں گے اور اپنا ڈاکومنٹ کریٹ کریں گے جس میں ہر طرح کا ڈاکومنٹ شامل ہو سکتا ہے جس میں آپ کوئی لیٹر لکھ سکتے ہیں کوئی اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جن کا تعلق ورڈ سے ہے وہ تقریباً اسی منیو بار کو استعمال کرتے ہوئے ہم بناتے ہیں تو ہوم منیو بار پر جب آپ نے کلک کیا تو دیکھئے ہوم منیو کے فوراں نیچے آپ کو اس کی تمام تر پرپرٹیز اوپن نے جب آرہی ہے ہر ایک منیو میں سے ہر ایک منیو بتن کی اپن علاہ اگر بارкраٹی بات کے چین کرتا جا رہا ہم میینیو کو میں چین کرتا جا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بالکل نیچے جو vamپرپرٹیز ہیں ان میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر ایک منیو بٹن پرپرٹی سے ہو کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے چونکہ مائکرٹس آپ ورڈ میں آپ ٹیکس کو ایڈیٹ کرتی ہیں ٹیکس ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اس کی ایڈیٹنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہاں ٹیکس موجود ہو تو اس کے لیے میں یہاں پر ٹیکس لکھ دیتا ہوں اور اس ٹیکس کو ہم اس ٹیکس کی پروپرٹی کریں گے اس ٹیکس پر پروپرٹیز پروپرٹی بار میں سے مختلف پروپرٹیز اپلائی کریں گے اور دیکھیں گے فرس افال ایک بات یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ نے کسی ٹیکس کے اوپر کوئی چیز پرفارنی ہے اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے تو وہ ٹیکس آپ کا سیلیکٹ ہونا چاہیے یہ سیلیکٹ کرنے کا دو طریقے ہیں سب سے پہلے اگر آپ ہول ڈاکومنٹ ہول پیج کو سیلیکٹ کرنا چاہیے تو کانٹول اور اے بلیس کریں گے تو پورا پیج آپ کا سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کرسر کو رائٹ لیفٹ کلک کو پریس کرتے ہوئے جب ڈریک کریں گے تو آپ کا ٹیکس سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ شیفٹ بٹن کو پریس کرتے ہوئے اپنے کی بورڈ میں سے ایرو کی کو پریس کریں گے تو آپ کا ٹیکس سیلیکٹ ہو جائے گا ٹیکس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنی اس پر مختلف پرپرٹیز کو اپلائی کرنا دیکھیں گے سب سے پہلے ٹاپ پر موجود پرپرٹی ہوں گی پرپرٹی بار میں سے فانٹ کی جو پرپرٹی ہے اس کو میں اس پر ایمپلیمنٹ کروں گا اس ٹیکس پر اس کی شارٹ کٹ ہے اگر آپ شارٹ کٹ طریقے سے اس کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کنٹرول پلس شیفٹ پلس ایف پریس کریں گے اپنے کی بورڈ سے تو یہ اپلائی ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر میں اس کے چھوٹا سیک ایرو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر میں کلک کروں گا تو اس کی تمام طرح فانٹ کا سٹائل چونکہ فانٹ میں عمومن سٹائل ہوتے ہیں اس کے سٹائل اپیور ہو جائیں گے جو میرے لیے سوٹیبل سٹائل ہوگا میں اس کو سیلیکٹ کر دوں گا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکس پر یہ چیز سیلیکٹ ہو جائے گی تو اس طرح آپ فانٹ سٹائل کو اپلائی کریں گے اس کے فوراں آگے آپ دیکھیں گے فانٹ سائز جس کو بولتے ہیں کنٹرول شیفٹ اور پی اگر آپ اپنے کی بورڈ سے پریس کریں گے تو آپ کا فانٹ سائز اپلائی ہونے کے لیے آ جائے گا اس کے بعد جب یہاں میں ایرو پر کلک کروں گا تو جو سائز میرے لیے لیے سوٹیبل ہے اس کو میں یہاں پر اپلائی کر دوں گا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اب میں نے ٹیکس کا سائز جو تھا فانٹ کا سائز جو تھا وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد بڑھایا تو وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے فوراں بعد یہ بھی فانٹ سائز کے حوالے سے ہے اس کو گروہ فانٹ کہتے ہیں گروہ فانٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے فانٹ کو گروہ کرنا چاہتے ہیں مطلب بڑھانا چاہتے ہیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کرتے جائیں گے آپ پر جو ٹیکس تھا وہ گروہ ہونا شروع ہو جائے گا مطلب بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے فوراں آگے اگلا بٹن جو ہے اس کو شرنک فانٹ یعنی آپ کا فانٹ جو ہوگا وہ شرنک ہونا شروع ہو جائے گا اس پر کلک کرتے ہی تو اس کو آپ جسٹ کلک کرتے جائیں تو آپ کا فانٹ شرنک ہونا مطلب سکڑنا شروع ہو جائے گا اس کے فوراں بعد اگر آپ دیکھ سکیں تو clear font clear font کا مطلب سوری clear formating clear formating کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے font پر جتنی بھی formating ہو چکی ہے ابھی تک آپ کے font کے اندر جو بھی formating implement ہو چکی ہے وہ ساری کے ساری clear ہو جائے گی ابھی تک میں نے صرف دو طرح کی formating apply کی ہے پہلی یعنی کہ اس کا text کا style change کیا ہے اور دوسری اس کا size change کیا ہے دیکھنے ہی وہ clear ہوتی ہے یا نہیں جا کر clear formating پر میں نے click کیا تو font آپ کا آپ کی original حالت میں آ جائے گا جس طرح آپ کا text کا font originally موجود تھا ان کی ابتدائی حالت میں اس طرح آپ نے جتنے بھی text لکھا ہوا ہو اس پر آپ اس طرح select کرنے کے بعد selectively text پر اپنے formating apply کر سکتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو کو اتنی lengthy نہ ہو میری ویڈیو اتنی لمبی نہ ہو اس لیے ہم تھوڑی تھوڑی پڑھیں گے چھوٹے چھوٹے parts میں اس کو divide کر کے پڑھیں گے تاکہ یہ چیز boring نہ ہو اس کے لیے آج کا سبق یہاں تک ہی ہے ہم اگلے لیسن میں مزید آگے چلیں گے ایک step آگے چلیں گے اور اس پر مزید آگے ایک step بات کریں گے اگلے سبق تک کے لیے یاد چاہوں گا اگر کسی بھی طرح کا question ہے کوئی question آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں www.jkacademy.net site کو visit کیجئے یا www.facebook.com slash jkacademy.net میں اس پیج پر جا کر آپ نے کمنٹ چھوڑیے یا اگر personally question پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو number نیچے mention ہے سلائیڈ میں آپ وہاں سے question message کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ